موسیقی ایک خبر غم کی سنا دی رکھ کر کے بقید آتا یہ مومن نے صدا دی سشریف لائے پرشے سشریف لائے پرشے عزا شیک خبچ گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم اللہم سواتکا علیہ وعلائے فی عزیل ساہہ مجی کل ساہہ وليلہ وحافظہ وخاعدہ وناصرہ ودلیلہ وعینہ حردہ تسکنہو اعوذر کا توعہ ودمتعہو فیہا طویلہ رحمت کا 了 نمید مجید وستوالا خبچ گیا ممت اور حرده لئے خبچ گیا اس پر احبان دس مجید سواتکا علیہ رحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الَّذی هدانا لدینه وما کلنا لنا قد یا لولا ان هدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالأحض والصلاة والسلام على حبیب قلوبنا وطبیب نفوسنا وشفیع ذنوبنا افزل الأولین رجل بالآخرین العبد المعید الرسول المسدد المحمود الأحمد بالقاسم محمد اللہم صلی علا وحمد وحالی محمد وحالی بیت الطیبین الطائرین المعسومین مزلوبین اللہ ورل ميامین الَّذینا عزم اللہ وعنهم الرسّة وطحرهم تذهعا الرحمن الرحیم وَقَزَارُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اِيَّا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانًا اِمَّا يَوْجُغَنَّا لِنْدَكَ الْقِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْكِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا قُرْكٌ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَخْفِزْ لَهُمَا جَلَاحَ الظُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّ يَعْنِي صَغِيرًا وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمْ رِزَ اللَّهُ مَعَارِزَ الْوَالِدَيْنِ وَسَفَتُ اللَّهُ مَعَسَفَتِ الْوَالِدَيْنِ فَدْ مُحَمَّدُ وَعَلِ مُحَمَّدْ بَاوَازِ بُلَمْ صَوَانُ اللَّهُ مَعَسَفَتُ الْوَالِدَيْنِ ہمارے پاس بہت سارے پرچیاں آئی ہیں آپ ازاد سے، فرما سے دعا ہے، مقرفتار ہے، پریشان ہے، بیمار ہے میں آپ کے خون سید شہداء تمام بیماروں کی شفایابی کے لیے، درام کے اوتاروں کی رہائی کے لیے اور تمام مشکلات اور مسائل میں دیرے ہوئے اومنین اور محملات کے مشکلات کے دوری، جہاں جاتے ورہا اور جگی، امام کے ضبور کے لیے سب مل کر خصوصاً دن کے لیے اتباس بواہ کے ان کی شفایابی کے لیے بلند ترسلوہ اللَّهُمَّا صَلْيَا عَمَدْ وَعَلِ مُحَمَّدْ وَحَجْرِ خصوصاً چند افرد ان کے ہی سخت اور سیریس بیماریوں میں مقتلہ ہے، ان کی امید آپ لوگوں کی دعا ہے، ان کی امید سب رحمت رب العظمید کی رحمت اور عنایت ہے لہذا مظلوم اکرولا کی صفحے سے امی دعا ہے خدا صفی نے نجات، امام حسین وسیلیہ نجات ہے، ان کی ذریعے سے ان سخت مشکلات اور بیماریوں سے نجات عطا کریں ان خصوصی ملتویسین کیلئے ایک ملتبہ باردگر بہوزِ غلام صلوات اللَّهُمَّا صَلْيَا عَمَدْ وَحَجْرِ مُحَمَّدْ امید اکرام، پیامِ کربلا ہمارے لئے بہت زیادہ ہے، کربلا ایک چامع اور ایک کامین درستگاہ ہے شریعت کیلئے، کوئی سب پیغام نہیں ہے جو کربلا میں نہ ہو، کربلا میں خدا کی عبادت اور بندگی کا پیغام ہے، خدا کی توہید اور رویت کا پیغام ہے، آلِ محمد کی امامت اور ولایت کا پیغام ہے، اور کربلا میں اپنی جان، مال، اموال، اولاد، سب کچھ راہِ الٰہی میں قربان کرنے کا، عصار کرنے کا، سب کو راہِ الٰہی میں لڑانے کا پیغام ہے، اسی طریقے سے اولاد کی تربیت کا پیغام ہے، کہ کس طریقے سے ہم زمانی کے حجت کے لئے اپنے اولاد کی تربیت کریں، ان کو ان کے خدمت میں پیش کریں، کہ کسی وقت زمانے کی حجت کو، پروردگار کی ولی کو، روح زمین پر، وارث انبیاء کو، اگر ہماری ضرورت پڑے، ہمارے جانوں کی، ہمارے مال کی، ہماری دولت کی، تو کس طریقے سے ہم زمانے کے حجت کے آواز پر لپے کہیں، ان کے لئے اپنے وجود کو فربان کریں، یہ عظیم فربانی بھی، یہ عظیم پیغام بھی درستہ ہے کربلا میں، اسی سلسل کو آگے بڑھاتے ہوئے تربیت اولاد، نوجوانوں کو، اپنی اولاد کو کیسے ہم تربیت کریں، روایات کے مشنی میں، آل محمد کے ارشادات کے مشنی میں، اولاد کے حوالے سے جو ہماری ذمہ داری ہے، اور یعظیم ذمہ داری کو نبانے کا طریقہ اور آل محمد نے کس طریقے سے اولاد کی تربیت کا حکم دیا ہے، تربیت اولاد اور اولاد کے حوالے سے ہمارے ذمہ داری اس عنوان پر آس کیا، جہاں حقوق اولاد بیان کی جاتی ہے، وہاں حقوق والدین کے ضروری ہے، والدین کے لئے اولاد کا حقوق سمجھنا ضروری ہے، اولاد کے حقوق کو عدا کرنا ضروری ہے، اور اولاد کے لئے والدین کی حقوق کو سمجھنا ضروری ہے، اور والدین کی حقوق کو عدا کرنا ضروری ہے، دونوں کی سعادت، دونوں کی کامیابی ہے، اسے پر موقف ہے، اولاد کامیاب نہیں ہیں، جب تک ماں باپ کی خدمت نہ کرے، ماں باپ کے ساتھ نیکی نہ کرے، ماں باپ کا جو مقام ہے، منزلت ہے، دین میں آل محمد نے جو ماں باپ کا مقام اور منزلت بیان کیا ہے، ان کے جو حقوق بیان کیا ہے، جب تک اولاد اسے عدا نہ کرے، تو اولاد کامیاب نہیں ہیں، وہ دنیا میں بھی کامیابی نہیں پائیں گے، اور آخرت میں بھی کامیابی نہیں پائیں گے، اور اسی طریقے سے اولاد والدین کامیاب نہیں ہیں، جب تک کہ وہ اولاد کے حقوق کو عدا نہ کرے، ان کی صحیح تربیت نہ کریں، تو ایزا نے گرامی یہ بہت اہم بات ہے، ماں باپ کو اولاد کی حقوق سمجھنا چاہئے، اولاد کو ماں باپ کی حقوق سمجھنا چاہئے، اور سمجھنے کے بعد، ہر ضرور، اولاد اپنے ماں باپ کی حقوق عدا کرنے کے لیے، ان کی عزت اور ان کے مقام ان کے ساتھ نیکی کرنے کے لیے پوری زندگی کوشش کریں، اور ماں باپ اپنے اولاد کی حقوق کو عدا کرنے کے لیے پوری زندگی کوشش کریں، اگر ایسا کرے گا، تو وہ ماں باپ بھی جنتی ہے، وہ اولاد بھی جنتی ہے، وہ ماں باپ یہ خوشبخت ہے جس نے اولاد کی حقوق کو عدا کر کے نیک اور صالح اولاد جامعہ کو دیا ہے معاشرے کو دیا ہے وہ اولاد وہ والدیں نہایت خوشبخت ہیں اسی طرح سے وہ والا اولاد جنہوں نے ماں باپ کی مقام کو منزلت کو سمجھتے ہوئے اپنی جوانی کو اپنی توانائی کو اپنی قدرت کو اپنی طاقت کو ماں باپ کی خندن میں سر کیا ہے آئیزہ نگرانی میں نے بہت روایات پر مطالعہ کیا ہے اس حوالے سے کافی کتابیں غابی روایات کو آئیات کا میں نے مطالعہ کیا ہے خلاصے کلام یہ ہے جنہو جوانوں کیلئے میں نے پیغام یہ ہے آئیات کی روشری میں روایات کی روشری میں اولاد کی کامریابی کے لیے ماں باپ کی دعا ضروری ہے وہ اولاد جنہیں ماں باپ کی دعا مل جائے ماں باپ کی رضا مل جائے اس کے لئے دنیا میں بھی کامیابی ہے اور آخرت میں بھی سہادت ہے دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی موقع ہے ماں باپ کی رضا بان ماں باپ کی دعا بان آپ اسے فرزن کو تصور کیجئے جو اپنی طرف سے محنت کرتا ہے زحمت کرتا ہے ہر میدان میں کوشش کر رہا ہے اپنی طاقت اور طوانائی کے مطابق چاہے وہ علم کا میدان ہو تعلیم میں کوشش کر رہا ہے چاہے وہ رسلہ حلال کا میدان ہو رسلہ حلال کا مانے کے لئے کوشش کرتا ہے اپنی محنت تو کر رہا ہے کسی بھی فرزن کو ماں باپ کی دعا مل جائے رب العزت اسی دنیا میں اس کو انتہائی شاندار اور عظیم مقام پر پہنچا جاتا ہے ماں باپ کی دعا اولاد کی کامیابی کا سب سے عظیم وسیلہ سرور کائنات کا فرمان ہے دعا الوالدی لیوالدی ہی کدعائی نبی الیمتی ماں باپ کی دعا اولاد کی تقدیر کو بدل دیتی ہے ماں باپ کی دعا اولاد کی زندگی کو بنا دیتی ہے اسی لئے عمالی حکم ہے اگر اولاد زیادہ پریشان ہو جائے کسی بھی وجہ سے وہ جائیں ماں کا قدم دھام لے ماں کا دامن دھام لے اور کہے کہ میری ماں میں بہت پریشان ہوں میری لئے دعا کرو سرور کائنات کا فرمان ہے جب ماں دل کی کہرائیوں سے اپنی اولاد کی لئے دعا کرتی ہے اس کی آنکھوں سے عشق روا ہوتا ہے تو رب العزت اس باپ اس بیٹے کے لئے جس کے لئے ماں نے دعا کیا ہے یہاں تک سریع اور مستند نوایت کم آیا ہے فرض کریں کہ بیماری ہے بیماری میں مقتلع ہے اور یہ مرض موت ہے اس بیماری میں اس کو مر جانا ہے ایسا تخبیر ہے لیکن ماں نے اس اندار سے گھرایا ہے کبھی حضرت زہرہ کو واسطہ دیتی ہے کبھی ابن فیل عباس کو واسطہ دیتی ہے کبھی شہدائے کربلا کو واسطہ دیتی ہے سرول کائنات کا فرمان ہے ماں اگر دل کی گہرائیوں سے دعا کرے گرگرائے رولے اور رب العزت کی بارگاہ میں خدا کے بارگاہ میں اگر فریاد کرے تو رب العزت اس بچے کی تقدیر کو بدل دیتی ہے وہ بیماری جس میں اس کو مر جانا تھا ماں کی دعا کی وجہ سے اللہ تعالی اس کو شفاہ عطا کرتا ہے بہت ساری ماں ہیں جو اپنی اولاد کی تقدیروں کو بدل دیتی ہے اسی طرح جیسے والد کی بارے میں ہے اگر عمر نے فرمایا دعا الوالد لی والدی باپ کی دعا اولاد کیلئے اس طرح مستجاب ہوتی ہے جیسے نبی کی دعا مستجاب ہوتی ہے دعا الوالد کا دعا نبی جو معاملی پاڑنے ہیں حضیزوں سبھل کائنات کا برمان ہے والد کی دعا اولاد کیلئے биONG کی دعا کی طرح ہے نبی کی دعا کی طرح ہے جیسے نبی کی دعا بارکعہ الہی میں رد نہیں ہوتی باپ کی دعا اولاد کیلئے رد نہیں ہوتی ماں باپ کی دعا لے آپ ماں باپ کی رضا لے اگر ماں باپ آپ کے لئے دعا کر دے آپ کی زندگی بزن جائے گی آپ کو کامیابی عطا ہوگی رب العزت آپ کو دنیا میں بھی کامیابی آتا ہوگی اور آتا کرنیا اور آخرت میں بھی اسی طریقے سے اگر آپ خدا کے رضا چاہتے ہیں خدا کے خوشنودی چاہتے ہیں روایات میں آیا ہے خدا کے خوشنودی اور رضا ممکن نہیں ہے جب تمہاری ماں باپ تم سے راضی نہ ہو جب تمہارے ماں باپ تم سے خوش نہ ہو اگر تم چاہتے ہو خدا کو راضی کرے خدا کے خوشنودی کو پائے تو پیغمبر نے فرمایا ماں کو خوش کرنو جب تمہارے ماں خوش ہو جائے تو خدا بھی راضی ہوگا تمہارے باپ خوش ہو جائے تو خدا بھی راضی ہوگا یہ سرور کائنات کا فرمان ہے سنڈیوں شیرہ کتابوں میں یہ روایت کو تفیق پوجود ہے فرمایا رز اللہ ما رز الوالدین و سخت اللہ ما سخت الوالدین اللہ کی رضا اور خوشنودی ماں باپ کے رضا میں ہیں اگر تمہارے ماں باپ راضی ہے تو خالف بھی راضی ہے جس نے ماں باپ کو راضی کر لیا اس نے خدا کے رضا کو پا لیا اور دوسرے فقرے میں فرمایا و سخت اللہ ما سخت الوالدین اور اللہ کی غذب اللہ کی ناراضگی اس شخص کے لیے ہے جس سے ماں باپ ناراض ہو اگر ماں باپ ناراض ہے تو یقین کر لو خدا بھی ناراض ہو جس پر ماں باپ راضی ہو جاتا ہے ماں باپ کے رضا کی ساتھ ساتھ خدا کے رضا مل جاتی ہے لیکن اگر ماں باپ ناراض ہو جائے تو خدا بھی ناراض ہو جاتا ہے ایک شخص عمر کائنات کے خدمت میں آیا آگے پیغمبر سے حرص کیا یا رسول اللہ مجھے کیسے یقین ہو جائے کہ میں جنتی ہوں یا میں جہاندنی ہوں مجھے کیسے پتا چل جائے کہ خدا مجھ سے راضی ہے اور میں جنتی انسان ہوں یا مجھے کیسے پتا چل جائے کہ خدا مجھ سے ناراض میں جہاندنی انسان ہوں کیسے پتا چلے گا سرور کائنات نے برمیت بہت آسان ہے بہت ہی آسان ہے یہ جو مادوبادیس ہے نا جلت و تا 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 جو محاطی کو بسی وقت فرمایا فرمایا تو چلے جاؤ اپنے ماں سے پوچھ لو اپنے ماں سے پوچھ لو کہ تیری ماں تُس سے راضی ہے یا نہیں ہے اگر تیری ماں تیری خدمت پر تیری نیکی پر تیرے احسان پر تیرے کردار پر راضی ہے اور ماں نے کہہ دیا بیٹا تیرے میں اتنا نیکی کیا ہے اتنا خدمت کیا ہے کہ تیری ماں تجھے دعا دیتی ہے تیری ماں تجھ سے راضی ہے تو یقین کر لینا تمہاری جنت بھی پکی ہے خدا کی رضا بھی یقینی ہے اس لیے کہ جنت اٹھاتا تمہارے ماں کے قرنوں تلے ہیں جو ماں راضی ہے تو اس کے جنت بھی لے گی لہٰذا عزیزہ میگرامی خدا کی رضا کو پانے کا اور اپنی سعادت کو پانے کا ایک بہترین وسیلہ ماں باک کی رضا ہے تاریخ اسلام میں کچھی وہ آگیا حضرت موسیٰ کلیم اللہ ہے انبیاء میں ان کا عظیم مقام ہے ساہیوش کریت ہے وہ حضی ہے جس کو رب العزت نے اپنے کلام سانم نمازہ وَقَلَّمَ اللَّهُمُ موسیٰ تقلیمہ وہ عظیم ہستی جب رب العزت کی بارگاہ میں خدا کے حضروں پر جب ہوچتے ہیں تو رب العزت سے پوچھا کربر میں لگا رہا میں چاہتا ہوں جنت میں اپنی رفیق کو اپنے ساتھی کو دنیا میں دیکھ لو کون ہے میرا جنت میں ساتھی میرا رفیق ہماری تاریخی مستلت کتاب ہے پند تاریخ کئی جلدے پڑی تاریخی حقایات اور تاریخی واقعات اور مشتمل ہیں اس میں یہ واقعہ موجود ہے اسی طرح سے بھی ہر انوار میں بھی اللہ علیہ وسلم اس واقعے کو نقل کیا اور نیٹ پر بھی آپ یہ سرچ کریں گے رفیق موسیٰ رفیق موسیٰ لکھے تو پورا داستہ پورا تاریخی حوالے جہنم موجود ہیں تو رب العزت نے رب العزت کی بارگاہ میں حضرت موسیٰ نے دعا کی رب عرینی رفیق فی الجنہ پورا دیگا مجھے دکھا دے میرا جو ساتھی ہے جنت میں جنت میں جو میرا رفیق ہے میرا جو ساتھی ہے میں چاہتا ہوں اس سے حبیب سے آکر ملاقات کروں اپنے دوست کو اپنے رذیر کو پہچاروں رب العزت نے فرمایا اے بیرہ کلین آپ کا رفیق ایک قصاب ہے ایک قصاب گوشت پیچتا ہے ایک دکندار ایک قصاب ہے وہ آپ کا رفیق ہے حضرت موسیٰ انتہائی حیران ہو گیا میں سمجھ رہا تھا نہ جانے کون سا ولی ہوگا اپن عظیم انسان ہوگا میرا رفیق میرا رفیق جو یہ قصاب ہے یقین ہے اس کی کچھ صیرت ہوگی کردار ہوگا اس کی کوئی عمال ہوگی عبادت ہوگی حضرت موسیٰ کے خواہش بڑھی کہ اس کو جا کے دیکھیں اس کا کیا عمل ہے کس عمل نے اس کو اس بلندیوں تک پہنچایا ہے کہ وہ جنت میں میرا رفیق بن گیا اس کا عمل کیا اس کا کردار کیا ہے جس کی وجہ سے خدا نے اس کو یعظیم درجہ آتا کیا ہے تو حضرت موسیٰ کی خواہش ہوئی کہ اس کو دنیا میں دیکھ لے جا کر اس کی کردار کو دیکھ لے کس بنیا پر خدا نے اس کو میرا رفیق بنا لیا ہے تو رب پولیوزت سے ایڈیس طلب کیا خدا یا اس کا ایڈیس پر دے چلے اس کی دیدار کریں اس کی زیارت کریں فرمایا فلا شہد کی فلا دلگان پر فلا مغازے پر وہ موجود ہے وہ گوش بیچتا ہے اب فلا ٹے پہ جائے تو اس کی ملاقات ہو جائے گی اسی ایڈیس پر چلے گا تو دیکھا ایک جوان ہے ایک نیک ایک جوان وہ اپنا مزدوری کر رہا ہے یہ بات بھی یاد رکھا عزیزہ مکرامی عبادات میں سے ایک اہم عبادت یہ جس کا حلال کمانا ہے عبادت صرف نماز نہیں ہے عبادت صرف روزہ نہیں ہے عبادت صرف حج نہیں ہے صرف عزاداری نہیں ہے دین مقدس کی ایک بہت بڑی عبادت ایک عظیم عبادت وہ جس کا حلال کمانا ہے اپنے اولاد کے لیے اپنے آیال کے لیے اپنے گھر والوں کے لیے ماذر کے ساتھ مومنین پیشے تقلیم میں ہیں آپ آگے پیشے جگہ نہیں ہیں مولا امام زمانہ کے ظہور میں تحجیر کے لیے بلندہ صلوات تھوڑا آگے آگے تشید ہے آگے آگے تشید ہے آگے تشید ہے آگے تشید ہے آگے تشید ہے مولا کے ظہور کے لیے آپ کے عامال کے فرمیلیت کے لیے آپ کے والدین کی سلامتی کے لیے آوازِ بلند صلوات آمام تو محنت کرنا مزدوری کرنا رزق احلاق کمانا یہ بھی بڑی عوادت ہے حضرت امام رضا کو فرمان ہے وہ شخص جو زحمت کرتا ہے محنت کرتا ہے اپنے احل و عیال کے لیے اپنے بچوں کے لیے مولا نے فرمایا یہ عظیم مجاہد کا درجہ اس کا ہے جو کام کر رہا ہے وہ جہاد ہے محنت کرنے والا انسان مجاہد ہے اور رزق احلاق کمانا عبادت ہے یہاں سے عبادت اگر کہا جائے تو صرف اور صرف خدا کی نماز اور روزے ملیئے رزق حلال کمانا دین کی خدمت کرنا ملتب کی خدمت کرنا ماں باپ کی خدمت کرنا اپنے حلال کمائی سے دوسروں سے اپنا آپ کو بے نیاز کرنا اسے جہاد بھی کہا گیا عظیم عبادت بھی کرا گیا ہے تو یہ نوجوان محنت کر رہا تھا مزدوری کر رہا تھا اپنے گھر وانوک کے لیے دکان پہ بیٹھ کر رزق حلال کمان رہا تھا وہ یہ عبادت لے اس کے بال جب پہنچا تو دیکھا کہ کچھ اچھے اچھے گوشت اس نے منتخب کر کے الگ کر لیا الگ رکھ لیا اور جب جانے لگا تو حضرت موسیٰ نے اس جوان سے کہا میں اس شہر میں مسافر ہوں میری خواہش ہے کہ آج جوہے نا تم مجھے اپنا مہمان بنا دو میری لئے کوئی یہاں عاشنہ نہیں ہے اور مجھے اپنے گھر میں مہمان پر آ دے دو چاہتے تھے کہ اس کی صیرت کو دیکھیں اس کے حالات کا جائزہ لے تو اس نجوانے تھا مشکل نہیں ہے آتشریب لائیں میرا گھر آپ کا گھر جب گھر میں پہنچے تو دیکھا کہ ایک انتہائی ضعیب ماں ہے اس ضعیب ماں کو اس نے ٹوکری میں ڈالائیں ٹوکری میں ڈال کر اس کو جنرل ارکا کر رکھا ہوئے سب سے پہلے اس گوشت کو پکا کے اس کو اتارا اس کی نظافت پر پاکی زگی کی اس کے بار اپنے ہاتھ سے چھوٹے چھوٹے لوگمیں بنا کر اس ماں کے دہان میں رکھا اس کے منور رکھ لیا تو یہ جو بھوڑی ماں ہے یہ ہر لوگمیں پر اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے ایک جملہ کہہ رہی تھی اتنی دھیمی آواز میں ہلکی آواز میں ایک دعا کر رہی تھی پاکا الہی نے ہاتھوں کو بلند کر کے یہ جو نوجوانے اس نے پتہ نہیں تھا کہ یہ کیا مانگ رہی ہے کیا دعا کر رہی ہے میرے لیے میری ماں کیا دعا کر رہی ہے اسے پتہ نہیں ہے تو حضرت موسیٰ نے پوچھا یہ بتاؤ یہ جو تیری ماں ہے تیرے لئے کیا دعا کر رہی ہے کیا مانگ رہی ہے اس نے کہا مجھے پتہ نہیں ہے میری ماں میرے لئے ہمیشہ دعا کرتی اس لیے کہ میری ماں اب انتہا ضعیفہ ہوگی ہے اور اس کی پوری جو زندگی کے خدمت ہے سرپرستی ہے وہ میرے ہاتھ میں عزیزوں قرآن نے اس محلے کو قرآن نے بیان کیا گیا ہے کبھی ایک ایسا مدھلہ آ سکتا ہے کہ تمہارے ماں باپ اتنے بڑاپے کو پہنچ جائے ان کی طاقت اور دوانائی ختم ہو جائے تو اس مرحلے کا خاص حیال اکنا اس لیے کہ اب ان کے پاس دوانائی نہیں ہے نہ ان کے ٹاغوں میں طاقت ہے نہ ان کے ہاتھوں میں طاقت ہے نہ ان کے آنگوں میں طاقت ہے ان کی طاقت اور دوانائی مکمل ختم ہو گئی ہے اب ان کو دیکھ باگ کی ضرورت ہے اب ان کو خدمت کی ضرورت ہے اب ان کو سرپرستی کی ضرورت ہے خالق کو ضرورت نہ تھی اس مرحلے کو بیان کرنے کی قرآن نے خاص طور پر اس مرحلے پر انوشت گزاری کر کے ہماری توجہ کو محضور کیا ہے اے فرزندو تمہارے ماں باپ کا بڑاپا آ رہا ہے اگر وہ بڑاپے کو پہن جائے تو بہت زیادہ ان کو خدمت کی ضرورت ہے بہت زیادہ ان کو نکہ داری کرنے کی ضرورت ہے اما یبلغن اگر تمہارے دونوں ماں باپ دونوں پورے ہو جائے یا ان سے ایک بڑاپے کو اگر پہنچ جائے تو خاص خیال رکھو خدا ناستہ خدا ناستہ ان کے خدمت کرتے ہوئے کبھی ناراضگی کا اظہار نہ کرنا دلتنگی کا اظہار نہ کرنا ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے انہیں کبھی اوف بھی نہ کرنا اور کبھی ان کو جھڑکنا نہیں کبھی تحرین اور تاخیر نہ کرنا تو بڑاپے کا مرحلہ خصوصی طور پر قرآن نے اس لیے بیان کیا انسان کے آجیزی کا مرحلہ ہے جوانی میں تو انسان خود طاقت رکھتا ہے توانے رکھتا ہے کماتا بھی ہے کھلاتا بھی ہے کسی کی ضرورت نہیں ہے لیکن بڑاپا انسان کے آجیزی کا مرحلہ ہے لہذا دنیا کے نوجوانوں کو قرآن نے احساس دلایا ہے اگر تمہارے ماں باپ اس مرحلے میں پہنچ جائے تو خاص خیال رکھنا خلاص اس میں آئیت پر بھی جاتا ہوں حضرت موسیٰ نے دیکھا کہ وہ اپنے ماں کا خصوصی خیال رکھ رہا ہے اور اس کی نظامت کا خیال اس کی غزہ کا خیال اس کی خوشی کا خیال تو یہ جوان کہتا ہے میری ماں اتنا مجھ سے خوشحال ہے جب بھی میں انہیں غزہ کھلاتا ہوں تو وہ بارگاہ الہی میں اپنے ہاتھ کو بلند کر کے دعا کرتی ہے اور میری ماں اس سے مجھ سے خوش مجھ سے راضی ہے فرمایا کیا دعا کرتی ہے مجھے یہ پتہ نہیں ہے بارگاہ الہی میں ہاتھوں کو بلند کر کے اپنے دیمی آواز میں بارگاہ الہی میں دعا مانتی ہے حضرت موسیٰ علیہ اللہ نے چاہا کہ اس کی دعا اس نے اپنے بیٹے کے لیے چاہتی کیا ہے کیا دعا مانگ رہی ہے تو قریب سے جب اس کی ماں کی دعا کو سن لیا تو یہ جملہ کہہ رہی تھی رب جعلنی ولدی رفیق کلیمکا فرجلنا برحمتک یا آرحم الرحیم خدا یا پردکار میں تو آجیز ہوں میں تو ناتواں ہوں میں تو اپنے بیٹے کو کوئی صلاح کوئی عجر نہیں دے سکتی میں آجیز و ناتواں ہو چکی ہوں لیکن تو الہم الرحیمی نے تو میرے بیٹے کے لیے بہترین جزا بہترین پاتاش تو ان کو عطا کر سکتا ہے میرے پروردکار میری دعا یہ ہے ماں کی خدمت کا صلاح میرے بیٹے کو یہ عطا کر اس میرے بیٹے کو تیرے کلیم کا رفیق بنا دے جنت میں ان کا سادھی بنا دے اس کو موسیٰ کا ہمیشید بنا دے حضرت موسیٰ اس راز کو سمجھ گیا کہا اے فرزن تجھے خوش خبری ہو خوشبخت ہو تو تیری ماں کی دعا تیرے حق میں مستجاب ہو گیا ہے رب العزت نے منظور کر لیا ہے میں تمہیں تعارف کروں میں کلیم اللہ زمانے کی حجت اور علالعظم نبی حضرت موسیٰ ہوں اور میں خدا سے میں نے پوچھا میرے جنت کی سادھی کو بیان کرو رب العزت نے تجھے میرے سادھی قرار دیا ہے تیری ماں کی دعا تھی وہ دعا مستجاب ہو کر نہ تنا تو جنتی بن چکا ہے بلکہ جنت میں کلیم اللہ کا سادھی بن چکا ہے دیکھیں ماں کی دعا انسان کو کتنی بلندی عطا کر رہا ہے کس قدر انسان کو منزلت اور مقام عطا کر رہا ہے لہٰذا عزیزو اپنی ماں کی دعا لو اپنے باپ کی دعا لو دنیا بھی ملے گی اور آخرت بھی ملے گی حضرت موسیٰ صادق سے کسی نے سوال کیا ماں باپ کی حوالے سے ہمارے اپنے کتنی سے مداریاں ہیں ماں باپ کی حقوق کیا ہے تو مولا نے ان کیا ہی اختصار کے ساتھ فرمایا کین حقوق ہیں جو ہر بیٹے کے لئے عدا کرنا ضروری ہے اگر ان چیزوں کو عدا کیا تو تو نے اپنے ماں باپ کے ہاں عدا کیا دنیا کے اولاد کے لئے ماں باپ کے حقوق مثل کین چیزیں واجب ہیں سب سے پہلے فرمایا شکر ہو ماں ماں باپ کی قدردانی کرتے رہو ماں باپ کی عزت اور احترام کرتے رہو ماں باپ کا قدردانی کرنا ان کا عزت کرنا ان کا احترام کرنا تمہارے پر لازم ہو ضروری ہے جیسے کہ سورے موارے کے لقمان نے سنیحان کہا گیا ہے رب العزت نے فرمایا یہ یاد رکھا جیزو تمہاری زندگی میں سب سے زیادہ احسان سب سے زیادہ نیکی وہ رب العزت کا ہے وہ تمہارا خالق ہے وہ تمہارا مالک ہے وہ تمہارا رب ہے ہزاروں نعمت خدا نے تمہیں عطا کی اندہو دنیا مت اللہ اللہ توسوہا بے شمار نعمت خدا نے تمہیں عطا کیا ہے لہذا ان نعمتوں کا شکریہ عدال کرتے رہو عبادت کے ذریعے سے اطاعت کے ذریعے سے فرمایا انشکر لی میرا شکریہ عطا کرتے رہو اس لیے کہ میں نے تیری ساری ضرورتیں پوری کی ساری نعمتیں تجھے عطا کیا میرا شکریہ عطا کرتے رہو انسان کی زندگی میں رب العزت نے اپنے شکریہ کے بعد لوگوں کو احساس دلیا کہ تمہاری زندگی میں کس کی زیادہ زحمت ہے کن کی زیادہ محنت ہے کن کی محنتوں نے کن کی زحمتوں نے آج تجھے اس مقام تک پہنچایا ہے یاد رکھانیزو ممکن ہے کہ انسان بڑے مقام تک پہنچنے کے بعد فرض کرے بڑا ڈوکٹر بن گیا انجینئر بن گیا زمانے کا بہت عظیم شخصیت بن گئے لیکن وہ اپنی محنت اور اپنے زحمت کا نتیجہ سمجھتا ہے ماں باپ کا اس کو کردار سمجھتا نہیں ہے رب العزت نے انسان کو احساس دلایا انسان دنیا میں جو بھی مقام پا لیتا ہے جو بھی تلقی کر لیتا ہے وہ ماں باپ کی محنتوں کا نتیجہ ہے ماں باپ کی زحمتوں کا نتیجہ ہے ان محنتوں ان زحمتوں کی وجہ سے آج تم اس مقام تک پہنچا ہے لہٰذا تم اپنے زندگی میں جہاں میرا شکریہ تم پر واجب ہے وہاں ماں باپ کا شکریہ بھی تم پر واجب ہے سورے لقمان گائے پھے انی شکر لی والی والدے میرا شکریہ ادا کب دے رہو اس لیے کہ ساری نعمتیں میں نے آتا کیا ہے خالق کے باپ جن کی محنت ہے زحمت ہے جن کا احسان ہمارے زندگی پر ہے رب العزت کے فرمان انسان کے مطابق سب سے زیادہ احسان انسان کی زندگی میں والدین کا ہے لہٰذا اس احسان تو یاد کرتے ہوئے انی شکریہ والی والدے میرا شکریہ ادا کرو اور والدین کو شکریہ ادا کرتے رہو سب سے پہلے امام نے فرمایا ماں باپ کی قدردانی کرنا اور ان کا شکریہ شکر ادا کرتے ہیں یہ ضروری ہے دوسری چیز فرمایا ماں باپ کی فرمان برداری کرنا ان کی اطاعت کرنا ضروری ہے جو بھی ماں کہے باپ کہے اس پر عمل کرنا ضروری ہے ہمارے پر واجب الاطاعہ ہستیوں میں سے ایک ماں باپ واجب الاطاعہ ہے ان کی نافرمانی گناہ کبیرہ ہے خدا ناستہ کوئی اگر ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے تو اس تو گناہ کبیرہ کیا ہے حضرت امام حادی امام علی نقی علیہ السلام کو سلام دے واجب الاطاعہ دروت پڑھ دیجئے گا مولان نے چاہت فرمایا انسان کی فقر کا سبب غربت کا سبب زلط کا سبب ماں باپ کی نافرمانی ہے وہ شخص جو اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرے وہ زلیل ہوگا وہ فقیر ہوگا لیکن اگر وہ ماں باپ کی فرمان پر عمل کرتا ہے مولان نے فرمایا یہ عزیز ہوگا یہ غنی ہوگا بینیاز ہوگا ماں باپ کی اطاعت کرنے والا ماں باپ کی فرمان پر عمل کرنے والا دنیا میں بھی عزیز ہو جاتا ہے اور دنیا اور آخرت دونوں میں امیر ہو جاتا ہے فرمایا جو ماں باپ کی فرمان پر عمل کرتا ہے وہ عزت پائے گا وہ سرولندی پائے گا اور آخرت میں جنت پائے گا تو فرمایا کہ ماں باپ کی حقوق میں سے دوسرا حق یہ ہے مولای کائنات کا فرمان ہے ماں باپ اس وقت بھی اطاعت ضروری ہے اگرچہ کافر ہی کیوں معاصیت کی دنیا میں نہیں لیکن وہ کافر ضرور ہے اتعین والدین ولو کانا کافرین ماں باپ کی اطاعت کر کر ہو ان کی بات پر عمل کرنا ہے ان کے ساتھ نیکی کرنا ہے اگرچہ ماں باپ کافر ہی کیوں نہ ہو ان کے ساتھ نیکی کرنا ضروری ہے ٹھیک ہے اس نے مذہب اسلام قبول نہیں کیا لیکن تمہارا باپ ہے تمہاری ماں ہے ان کے ساتھ نیکی کرنا ضروری ہے لہذا دوسرا حق فرمایا ان کی اطاعت کرنا روایات نہ آیا ہے ایک شخص دور سے آیا آ کر سرور کائنات سے تقاضہ کی یا رسول اللہ انتہائی مختصر جملوں میں مجھے نصیح کرنا ہے ایسا نصیح کرنا ہے اس پر عمل کرو تو میرے لئے جنت یقینی ہو جائے وہ مختصر ہو اور لمدی جو بھی بھرسنی بڑتو تھی باتیں انسیحہ اور اس پر میں عمل کروں تو میری آقیبہ میرے لئے جنت یقینی ہو یا رسول اللہ اوسنی جا انا جنم وخال یا رسول اللہ اوسنی دور سے ایک شخص آیا آرگر بی عمر سے کہا یا رسول اللہ میرے لئے انسیحہ کریں ہدایت کریں مختصر ہو اور وہ میرے لئے سعادت کا وائز ہو جنت کا وائز ہو دو جملے پرمایا دو جملے فرمایا لا تشرب باللہ وَإِنْ هُرْبِقْتَ بِالنَّا وَأَدْعِ الْوَالِدَيْنْ حَيَّنْ أَوْ مَيِّتَيْنْ فرمایا سب سے پہلی میں سیحات یہ ہے خدا کی روحیت اور خالقیت کو مانتے ہوئے اس کے ذات میں کسی کو شریک قرار نہ دینا اپنی زندگی میں خدا کی عبادت اور بندگی کرتے رہنا اگرچہ تجھے آج میں چلا دیا جائے تیرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے پھر بھی خبی خدا کی توحید سے ہاتھ نہ اٹھانا خدا کی عبادت اور بندگی سے ہاتھ نہ اٹھانا تم دنیا میں آئے ہو خدا کی عبادت اور بندگی کے لیے لہٰذا اگرچہ تمہارے ٹکڑے کیے جائے اللہ احب کہتے ہوئے دنیا سے چلا جانا ہے اور دوسری نسیہ تم اگر جنت چاہتے ہو تو اپنے ماں باپ کی اطاب کرنا تم اگر ماں باپ کی اطاب کرتے ہوئے ان کی دعا لیتے ہوئے دنیا سے اگر چلے جاؤں گے یقیناً تمہارے لیے جنت ہے عزیزہ نکرانی لہٰذا اس روایت کے مطابق انسان کی سعادت کا ناستہ اول خدا کی عبادت اور بندگی ہے خدا کی توحید اور ربوبیت ہے اور خدا کی عبادت کے ساتھ ساتھ ماں باپ کے ساتھ لے کی اور احسان ہے اور قرآن باپ کی آیات میں کئی آیات میں کئی آیات میں رب العزت نے اپنی عبادت کے بعد فوراً ماں باپ کے ساتھ لے کی گوکم دیا انہی میں سے سرے پر اسائی کے آیت ہے آیت نمبر تیز وَقَزَا عَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اِيَّا وَبِلْوْا عَلِدَيْنِ اِحْسَانًا تیرے رب کا یققی پیسلہ ہے أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اِيَّا کسی کی عبادت اور بندگی نہ کرنا اس جبین نیاز کو کسی کے سامنے نہ چکانا لَا تَعْبُدُوا إِلَّا اِيَّا خدا کی عبادت اور بندگی کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا لائق عبادت اور بندگی صرف اس کی ساتھ ہے جو عطب اللہ شریف کے عبادت کی تحقیب کی آئیے توحید کے بعد عبادت اور بندگی کے بعد کس قدر بلند ہے ماں باپ کا مقام رب العزت ماں باپ کی سپارش کر رہا ہے اللَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اِيَّا وَبِلْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا ماں باپ کے ساتھ نیکی کر دے رہنا اور اگر تمہارے ماں باپ بوڑے ہو جائے تو ان کو اُف نہ کرنا اور بات کرنے کا انداز سکایا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفِّن وَلَا تَنْحَلْهُمَا کبھی اُف بھی نہ کرنا کبھی جھڑتنا بھی نہیں کبھی توحین و تحقیب بھی نہ کرنا بلکہ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا قَلِيمًا ماں باپ کے ساتھ انجہائی کرامت اور بزوگی کے ساتھ گفتگو کرنا ہے عدب اور اندرام کے ساتھ بات گفتگو کرنا ہے اور پھر ماں باپ کے ساتھ پیش آنے کا طریقہ فرمایا توازو کے ساتھ پیش آؤ فرودنی کے ساتھ پیش آؤ انکساری کے ساتھ پیش آؤ تم اپنے بازوں کو جھکا کر رکھو وَقْفِزْ لَهُمَا جَنَا حَزُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ اور ماں باپ کے سامنے اتنا توازو اور فرودنی اور انکساری سے پیش آنا ہے اپنے بازوں کو ہمیشہ جھکا کر رکھنا ہے ماں باپ کے سامنے اس انداز سے ہم کے ساتھ توازو اور فرودنی کے ساتھ پیش آنا ہے اور مزید فرمایا وَقُلْ رَبِّرْحَمْهُمَا كَمَارَ بَيَانِ صَغِيرًا ہمیشہ ماں باپ کے لئے دعا کر دینا علیہ جانگرانی قرآن باقی آیات میں کئی چیزیں ماں باپ کے حوالے سے ہم پر واجب قرآن دیا ہے ایک ماں باپ کے لئے نیکی اور خدمت کو ضمیل قرآن دیا ہے دو ماں باپ کی عزت اور احترام کو واجب قرآن دیا ہے تین ماں باپ کے لئے دعا ضروری قرآن دیا ہے چاہے زندہ ہو چاہے دنیا سے جلا گیا ہو زندہ ہے تو ان کی سلامتی کیلئے دعا کرو ان کی عفیت کیلئے دعا کرو ان کی دلانی عمر درازی عمر کیلئے دعا کرو اگر دنیا سے جا چکے ہیں تو ان کی مخبرت کے لئے دعا کرو ان کی ناچاپ کے لئے دعا کرو بس میں آپ کی ضرورت کو تمام کرنا چاہتا ہوں اس روایت پر ضرور عمل کریں سروری کائنات کے پاس ایک شخص آیا اور کہا یا رسول اللہ میں نے اپنے ماں باپ کی اچھی خدمت کی ہے وہ مجھ سے راضی تھے میں نے آپ کی فرمان پر عمل کرتے ہوئے میرے ماں باپ دنیا سے گئے ہیں کیونکہ ان کو میں نے خوشحال رکھا تھا خدمت کرتے ہوئے گزر دیا ہے وہ اچھے خوشحال رکھا گئے ہیں اب تو میرے اوپر اور کوئیسی مہداری تو نہیں ہے نا کہ میں نے تو خدمت کر لیا وہ دنیا سے بھی چلے گئے عزیزو یا تو آپ کے ماں باپ زندہ ہیں یا دنیا سے گزر گئے ہیں دونوں صورتوں میں ماں باپ کے لئے نیکی ضروری ہے ماں باپ کے لئے دعا ضروری ہے ماں باپ کو یاد کرنا ضروری ہے چاہے زندہ ہو تب بھی نیکی کرنا ہے آسان کرنا ہے تب بھی نیکی کرنا ہے آسان کرنا ہے اور زندہ ہوئے تب بھی دعا کرنا ہے مر گیا تب بھی دعا کرنا ہے اس شخص نے جب کہا میرے والدین تو دنیا سے جا چکے ہیں اب میری ذمہ داری تو ختم ہوگا آپ میں کیا کرے پیغمان نے فرمایا پہلے پوچھا حل باقیہ من البرشائی اب بھی کوئی احسان اب بھی کوئی نیکی ستمنٹ باقی ہے پیغمان نے فرمایا ماں باپ کے ساتھ نیکی ضروری ہے حیین او میتے بھائی جائے دعا ہوں تب بھی نیکی کرنا ہے ان کی زندگی کی ضرورتوں کو پورا کرنا ہے ان کے اخراجات کو پورا کرنا ہے اور ان کے اتنے بھی خدمتیں وہ زندگی میں انجام دینا ہے بھلے دنیا سے جا چکا ہوں تب بھی نیکی کرنا ہے تو شخص نے پوچھا ہے رسول اللہ جب دنیا سے گئے ہیں تم کیسے نیکی کریں اس کے ساتھ کیا خدمت کریں ماماں کی بہترین سوالیں ہمارے لیے کہ بھائی ماماں باپ دنیا سے جا چکا ہے اب کیسے نیکی کرنا ہے اب کیسے حسان کرنا ہے اس سلسلے میں کئی روایات ہیں یہ روایات حضرت امام سعید علیہ السلام سے بھی ہے اور پہ اہمبر سے بھی ہے فرمایا اگر دنیا سے جا چکا ہو تو اب نیکی کرنے کا طریقہ یہ ہے یسلی انہما ویسوم انہما ویصدق انہما ویحج انہما پانچ چیزیں بیان کے آپ کی زحمت امام کہا اگر ماں باپ دنیا سے گئے ہیں تو ان کی نمازیں پڑھوا دینا اگر نمازوں کی رہ گئی ہے قضاء نمازیں رہ گئی ہے تو نمازوں کو عطا کرو بس کرو نمازی انسان تھا وہ اپنی نماز پڑھ کے گیا ہے تو تم کچھ نمازیں پڑھ کے اس کو حدیعہ کرو ان کے لئے نمازیں محفلے کے والے دن پڑھو دوسری چیز اگر ان کے روزے رہ گئے ہیں بیماری کے وجہ سے کسی بھی وجہ سے یہ آج کل کی دنیا کی بڑی عزیم ان حلافات پر سے ہے جب باپ کے انتخال ہو گیا تو فوراں جائدہ تقسیم ہو گیا نہ اس کے نماز کی فکر ہے نہ اس کے روزے کے فکر ہے نہ اس کے زکاة کا نہ خبز کا عزیزو اس کو اپنے ماں باپ کچھ حنم میں ڈالنا ہے اگر آپ کو اپنے ماں باپ پیارے ہیں عزیز ہیں تو ان کے نمازیں پڑھوا دو ان کے روزے رکھوا دو ان کی جو پرواجبات خونس و زکاة رہ گئے ہیں اسے ضرور ادا کرو اگر آپ نے ماں باپ کو نجا دلوایا نماز پڑھوا کر روزے رکھوا کر زکاة دلوا گئے تو ماں باپ آپ کو جنت سے دعا دائے گا آپ کی تقدیر بدل جائے گی وانا ماں باپ قبل میں بھی آپ کے لئے نفیل کرے گا تو فرمایا ان کے روزے رکھوا لینا ان کی نمازیں پڑھوا لینا ان کی طرف سے حج کر لینا اس کے بعد فرمایا ان کی طرف سے نیکی کرتے رہو ان کی طرف سے خیرات دے رہو متعدد روایات میں آیا ہے ماں باپ کی مغبرت کے لئے خیرات کرنا ضروری ہے نیکی کرنا ضروری ہے مثال کسی غریب کو تم پیسے دے دو کسی غریب کو لباس دے دو حضرت امام صادق علیہ السلام کا فرمان ہے اگر کوئی شخص ماں باپ کے نام سے کسی فقیر کو غریب کو عالم کو سادا کو لباس پہنائے گا تو رب العزت جنت سے خود الشخص کے لئے بھی جنت لباس آتا کرتا جو شخص کسی غریب کو لباس پہناتا ہے تو رب العزت اس لباس دینے والا اس کو بھی لباسِ جنت آتا کرتا ہے جن کے نام سے لباس پہنایا تھا خدا اُس کے لئے بھی لباس آتا کرتا ہے لہذا اُن کی نام سے نیکی کرتے رہو اُن کی نام سے خیرات کرتے رہو اس کے بعد آخری وظیفہ فرمایا بارگاہِ الہی میں ان کے لیے مخبرت کی دعا مانتے رہو جیسے قرآن میں آیا خدا میرے ماں باپ پر رحم فرما جس طریقے سے انہوں نے مجھ پر نیکی کیا ہے لہٰذا ایک اہمتہین وظیفہ والدین کے لیے ہمارا یہ ہے ان کے لیے کرگڑا کے ان کی مخبرت کے لیے دعا دینا اور ان کی رحمت کے لیے دعا کرنا یہ انتہائی ضروری ہے ازادارو یہ ہی کرولا کے بے عبام ہیں کرولا والے اپنے ماں باپ سے بڑے وفادات ہیں اس قدر وفادات ہیں عزیزوں ماں باپ کی کہنے پر قربان ہو گئے ماں باپ کی کہنے پر آئے ہیں کرولا میں میں نے کل آپ کے وہاں باپ کا خدمت قصہ بیان کیا اپنی ماں کی کہنے پر کرولا میں آ کر حضرت امام حسین پر اپنی جان کو قربان کیا ہے اور انہی میں سے ایک عظیم حسین جو باپ کی وسیعت پر ترک رہے تھے اپنی جان کو قربان کرے وہ حضرت قاسم اندنہ حسن ہے جناب قاسم کو حضرت امام مجھتبہ نے وسیعت کی تھی بیٹا قاسم میں کرولا میں نہ قربان میں نے تجھے کرولا کے لیے پالا ہے میں نے تجھے حسین کے لیے پالا ہے ایک قاسم جو کرولا میں پہنچے تو میری وسیعت ہے اپنی جان کو چچا پر قربان کر دینا ہے تاریخوں میں آیا ہے امام حسن کے پانچ خرزن کربلا میں تھے جو امام حسن کی جانب سے حضرت امام حسین پر قربان ہوا جناب قاسم تڑپ رہے تھے کہ اپنے جان کو حسین پر قربان کرنے کے لیے بار بار آتے تھے اجازت لینے کے لیے لیکن امام حسین یہ جملہ کہہ دیتے تھے تم میرے بائی کا یادگار ہے میرے دن کو سکون ہے جب تک آپ زندہ ہے میرے باپی بائی کی یاد تازہ ہے ازال آرہو تاریخوں میں لکھا ہے جناب قاسم نے ایک مرتبہ مولا امام حسین کے پاؤں سے لپٹ کر رونے لگے میرے سچا آمد سر کو اجازت دے دیا ہے مجھے بھی اجازت دیجئے کہ میں اپنے جان کو قربان کرنے کے لیے اس دیئے کہ میرے بابا کی وسیعت ہے لیکن عجیزوں مولا امام حسین نے حضرت قاسم کو اجازت نہیں دی قاسم تڑپ رہے تھے اپنے جان کو قربان کرنے کے لیے حضرت امام سجاد کا فرمان ہے جب شب آشور مولا امام حسین نے سب کو خوش قبری دی کہا سب شہید ہو جاؤ گے انتم تختلون سب شہید ہو جاؤ گے سب کو اپنی جنب دکھا دی جناب قاسم تڑپ کر آ کر کہتے ہیں اے میرے چچا کیا میں بھی شہید ہو جاؤں گا مجھے بھی ذرا بشارت دیجئے کہ کل کے شہدہ میں میرا بھی نام ہے ازادار مولا نے جناب قاسم سے کہا بیٹا قاسم ہے کل کی شہیدوں میں تو علی اصغر کا بھی نام ہے علی اصغر بھی شہید ہوگا ازادارو قاسم تڑپ کر کہنے لگا میرے چچا کیا خیموں میں آئیں گے کہا نہیں بیٹا قاسم ہے میں علی اصغر کو پانی کے لیے لے کے جاؤ گا حرم اللہ کی تیرے سے شعبہ سے علی اصغر کی شہادت ہوگی ازادارو قاسم تڑپ رہے تھے پھر چمروز آشور اجازت نہیں بھی یہ مقاتل کی الفاظ ہے قاسم روتے ہوئے خیمے کے پشپل اپنے بابا کو یاد کرنے لگے میرے بابا آپ نے مجھے اپنے چال کو قربان کرنے کیلئے کہا ہے میرے چچالے مجھے اجازت لی دی دل تنگ ہے اپنے چان کو قربان کرنے کیلئے ایک مرتبہ یاد آیا کہ میرے بابا نے مجھے تعویز دی ہے اور کہا تھا بیٹا قاسم اگر کوئی سخت باب آئے تو یہ تعویز کو دیکھنا اور حسین کو دکھا دینا ازادارو امام حسن کا تعویز جب دیکھا تو اس میں لکھا گیا ہے میرا بیٹا اپنے چار کو چچا پر دست کر اللہ میں قربان کر دینا ازادارو امام حسن کی تحریر لے کر مولا امام حسین کی خدمت میں آئے امام حسن کا جب خط دیا امام حسین نے امام حسن کی خط کو پڑا مدینے کی دلے لکھ کیا میرا بائی آپ کا شکریہ میری خربت کو یاد کیا میرے خربت کو یاد کر کے اپنے بیٹے کو میرے لیان نے تیار کیا ازادارو یہ کتاب تاریخ کے مقاتل کے الفاظ ہے امام حسین نے قاسم کو بلے سینے سے لگایا اس قدر روئے امام حسین تاریخ کے الفاظ ہے امام حسین بھی روئے جناب ہے قاسم بھی روئے حتی غشیہ دونوں بھی غشی تاریخ ہو رہی ہے ازادارو ایک مرتبہ مولا نے قاسم کو اجازت دی بیٹا قاسم اب آپ کو اجازت ہے ازادارو اس انداز سے قاسم آگے بڑا ہے اید اللہ کا بیٹا ہے عبیل المہبینین کا بیٹا تیرہ سال کا ضرور ہے لیکن اس انداز سے جنگی اس انداز سے جنگی اب باس داد شجاعت دے رہے جناب مولا امام حسین داد شجاعت دے رہے ازادارو تاریخوں میں آیا ہے جناب قاسم کو گیر لیا گیا ہر طرف سے لشکر آئے کسی الہین نے قاسم کی سر کی درہ لشارہ کیا قاسم نے بکارا یا امبہ یا امبہ عدرگرے میرے چچا میرے پریاد کو آئیے میرے اپنے جان کو قرمان کیا ہے ازادارو امام حسین اس تیزی کے ساتھ دھوڑے امام حسین کی نے دیکھا جناب قاسم کے جسم میں عبید دم ہے چاہا جناب قاسم کو نجاب دے لیکن عزیزوں جب دشمنوں کے گھروں کے تابوں میں خاسم پاوالا مالا نجاب دے کا قاسم کا جسل پاوالا ایک مرتبہ قاسم کا جسم کو اپنے سینے سے لگا کے کے لے لگا اللہ خد عز علیہ حسین پر گراؤں گزر رہا ہے آپ نے مجھے بکارا مگر میں پہنچ نہ سکا میرا بیٹا آپ کا جسم پاوال ہوا ازادارو نجانے کیسے اٹھایا امام حسین نے قاسم کا جلازہ اٹھایا خیام میں لے کے آیا جناب قاسم کی ماں کو بلایا جناب ام فرمو کو کہو ان کی قربانی قبول لے گئی ہے اب قاسم کا بدن پاوال ہے ازادارو مہا آگئی بیٹے کی جسد پر کس عطا سے گلیا کیا قاسم کا شکریہ ادا کر کے کہتی ہے بیٹا قاسم تو نے سہرہ کے سابر مجھے صرف رو کیا اللہ 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 یا حسین خدا اے مردگارہ بابا قاسم کا واسطہ جناب قاسم کے خدا اے معرفت کا واسطہ خدا اے حسین جب قاسم کے جسد پر پہنچے حسین نے جو آسو بہایا اس عشق کا واسطہ حسین کی غربت کا واسطہ خدا اے ہمیں اپنے والدین کی خدمت کی توبیغ نصیب فرما زمانے کی حجت کی ظہور میں تاجیل فرما ہمارے ازاداری اور احمان کو قبول فرما خدا اے جو بیمار ہے بحق بیمار کربلا سب کو شفایہ فرما سب کی پریشانی و مشکلات کو دور فرما خدا اے ازاداری کی خدمت گزاران جتنے بھی ہمارے مؤمنین ازاداری کی خدمت کر رہے ہیں شرکت کے ذریعے سے ازاداری کی ذریعے سے اپنے رزق حلال کی ذریعے سے خدا اے ان کی توفیقات میں اضافہ فرما ان کی اس اخدمت کو قبول فرما ان کی تمام حاجات کو روا فرما تمام ازاداروں کی جانوار وزداروں کی عفاظت فرما تمام ارہومین کو مغفرت عطا فرما متل محافت بھی